موسیقی سپہر کے تین بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے عرفان شاہین سے خبریں سنیے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکی صدر نے بھارت سے خطے میں مصبت کردار ادھ کرنے اور علاقہ امن استحقام کے فروق کے لیے تعاون کرنے کا مطالبہ کیا ہے اطلاعات کی معاملہ خصوصی نے کہا ہے کہ امریکی صدر کی طرف سے دیشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی مصبت کردار کے اطراف سے بھارتی بیانیت دفن ہو گیا ہے بھارت کے دار اور حکومت نئی دیلی میں شہریت کے متنازع قانون کے خلاف اتجاز کے دوران ایک پولیس حلکار سمیت سات افراد ہلاک ہو گئے ہیں قطر نے پاکستان کو ہفتے کے روز دوہا میں امریکہ اور طالبان کے درمیان امن ممائلے پر دستخطوں کی تقریب میں شرکت کی دعوت دی ہے پنجاب کابینر نے نواز شریف کی طبی بنیادوں پر زمانت میں توسی کی درخواست مسترد کرتی ہے پاکستان سپر لیگ کا آٹھا میچ کلملتان میں ملتان سلطانز اور پشاور ظلمی کی درمیان کھیلا جائے گا یہ آواز سی ممتاز ادھاکار حبیب کی جن کی آج چوتھی برسی منائی جا رہی ہے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیر خارج شاہ محمد قریشی نے کہا ہے کہ امریکی سجر ڈونلنڈ ٹرمپ نے بھارت کی طرف سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ خطے میں مصبت کردار ادھا کرے اور علاقہ امن و استحکام کے فروغ کے لیے تعاون کرے امریکی سجر کے دورہ بھارت سے مطالق بیان میں انہوں نے کہا کہ ڈونلنڈ ٹرمپ نے خطے میں امن و استحکام کی خواہش ساہر کی ہے وزیر خارج نے کہا کہ جنوبی ایشیا میں امن و استحکام مسئلہ کشمیر کے حل سے منسلک ہے انہوں نے کہا کہ موجودہ بھارتی حکومت نے مسئلہ کشمیر کو مزید پیچیدہ کر دیا ہے پانچ اگر سن 2019 کی اقدامات نے کشمیر کی شنافت کو متاثر کیا اور اس سے مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں پچھلے دو سو چھ دنوں سے محاصرہ ہے اور اس صورتحال میں کس طرح بات چیت ہو سکتی ہے شامیمود قریشی نے کہا کہ امریکی صدر نے دنیا کو بتایا کہ پاکستان دیشتگردی کے قلاب جنگ میں امن کا اہم شراکت دار ہے انہوں نے کہا کہ قطعے میں پاکستان کے کردار کو سرہا جا رہا ہے اطلاعاتوں نے شریعت کے بارے میں وزیراعظم کی معاملہ خصوصی ڈاکٹر فردوس آشک آوان نے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈانلنٹرف کی طرف سے دیشتگردی کے قلاب جنگ میں پاکستان کے مصبت کردار کے اعتراف سے بھارتی بیانیاں دفن ہو گیا ہے انہوں نے متعدد ٹویٹس میں کہا کہ ٹرمپ کا بیان دنیا میں امن کے لئے پاکستان کی کوششوں کا برملہ اعتراف ہے انہوں نے بھارتی وزیراعظم مودی پر زور دیا کہ وہ خطے اور خود بھارت کے خلاف نفرت اور تاثر کی آگ بھڑکانے کی بجائے دوستی کے پیغام اور اس کی طاقت کو سمجھیں انہوں نے کہا کہ بھارتی حکومت کی جانب سے بھارت کے استعمال سے بھارت کا اصل چہرہ بینقاب ہو گیا ہے بھارت کے دال حکومت نئی ڈیلی میں شریعت کے متنازع قانون کے خلاف مظاہروں کے دوران ایک پولیس حلکار سمجھ سات افراد ہلاک ہو گئے ہیں قانون کی حامیوں و مرخالفین کے درمیان ہونے والی جھڑپوں کے دوران گاریوں کو بھی نصیاتش کیا گیا مزید جھڑپوں کا بھی خدشہ ہے اینی شاہدین کے مطابق آج صبح جعفر آباد اور جانباہ کے علاقوں میں جیلی ہوئی گاریاں اور گلیاں پتھروں سے بھری دیکھے گئیں بھارت میں کانگریسی پارٹی کے سین رہنوہ اور صوبہ کرناٹہ کے سابق وزیرالہ صدرامہ نے مقبوضہ کشمیر میں صورتحال معمول پر ہونے کے بھارتی حکومت کے دعوے سے متعلق سوالات اٹھاتے ہوئے بھارتی اجنتہ پارٹی سے کہا ہے کہ وہ مقبوضہ وادی میں امریکی سلال ڈالنٹرف کے لئے تقریب منقض کر کے اپنے دعوے کو سچ ثابت کریں ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ اگر بھارتی اجنتہ پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ صورتحال معمول پر آگئی ہے اور سرکاری سرپرستی میں کوئی تشدد نہیں ہو رہا تو پھر یہی وقت ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں ڈالنٹرف کے لئے تقریب منقض کی جائے قطر نے پاکستان کو امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان امن وائدے پر دستخطوں کی تقریب میں شرکت کی دعوت دی ہے جو ہفتے کے روز دوہ میں منقض ہوگی پاکستان میں قطر کے سفیر قصر بن مبارک نے آج اسلام آباد میں وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی سے ملاقات میں انہیں قطر کے وزیر خارجہ کی جانب سے یہ دعوت دی اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اور قطر نے افغان مسالتی عمل کو آگے بڑھانے میں قلیدی کردار ادا کیا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان امریکہ اور طالبان کے درمیان امن وائدے کا خیر مقتم کرتا ہے شاہ محمد قریشی نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ امن وائدے سے افغانوں کے درمیان مذاکرات کی راہ ہمبار ہوگی یہ خبریں آپ ریجیو پاکستان سے سن رہے ہیں پنجاب قابینا نے سابق وزیراعظم نواز شریف کی طبی بنیاد پر زمانت میں توسی کی درخواست مسترد کرتی ہے صبائی وزیر قانون راجب بشارت نے آج لہور میں صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ طبی اور قانونی بنیادوں پر زمانت میں توسی نہیں کی جا سکتی انہوں نے کہا کہ پنجاب قابینا کے سفارش وفاق قابینا کو بھیجے جائے گی صبائی وزیر نے کہا نواز شریف کو علاج معالجے کے لیے روانگی سے اب تک سولہ ہفتے کے دوران لندن کے کسی بھی ہسپتال میں داقل نہیں کرائے گیا انہوں نے کہا کہ میڈیکل بورڈ کے ایک اجلاس ہوئے اور نواز شریف کی ان میڈیکل ریپورٹس کا بھیجائزہ لیا گیا جو روانگی سے پہلے فراہم کی گئی تھی انہوں نے کہا کہ توسی کی درخواست مسترد ہونے کے بعد سابق وزیراعظم کو دیگے زمانت منسوق ہو جائے گی اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے صبائی وزیر صحیح دکٹر یاسنمین راشد نے کہا کہ نواز شریف کی زمانت میں توسی کی معاملے کا فیصلہ عدالت کرے گی انہوں نے کہا کہ نواز شریف زمانت میں توسی کی اپنے درخواست کے حق میں کوئی بھی ٹیبی ریپورٹ فراہم نہیں کر سکے اس موقع پر صبائی وزیر فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ نواز شریف کی زمانت میں توسی کا فیصلہ ان کی خواہش پر نہیں کیا جا سکتا بینکوں کی تمام نامزد شاقوں نے حج درخواستوں کی وصولی کامل شروع کر دیا ہے وزارت مذہبی امور کے ترجمان کے مطابق سرکار اسکیم کی تحت بینک آئندہ ماہ کی چھ تاریخ تک حج درخواستیں وصول کریں گے انہوں نے کہا کہ بینک ہفتے اور اتوار کو بھی درخواستیں وصول کریں گے ترجمان کا کہنا ہے کہ حج درخواستوں کو کمپیٹرائز اور آسان بنا دیا گیا ہے خیبر پختنخواہ کابینہ نے صوبے میں تحفظ اطفال کی ساتھ عدالتوں کے قیام کی منظوری دی ہے صوبائی کابینہ کے جلاس وزیراعلا محمود خان کی زیر صدارت آج پشاور میں ہوا جس میں سپیشل پولیس فورس کے قدمات کو مستقل کرنے کی منظوری تھی گئی وزیراعلا نے اس موقع پر سپیشل پولیس فورس کی پینشن اور دوسرے مرات دینے کی ہدایت پھیکی کراچی کے سابق ناظم اور جماعت اسلامی کے سینئر رہنما نعمت اللہ خان طویل علالت کے بعد آج کراچی میں انتقال کر گئے ان کی عمر نواسی برس تھی وہ سن دوہزار ایک میں کراچی کے پہلے ناظم منتقب ہوئے اور جون سن دوہزار پانچ میں اپنے عہدے سے مصطافی ہوئے صدر ڈاکٹر آریف علوی نے کراچی کے سابق ناظم نعمت اللہ خان کے انتقال پر گہرے دکھ رفسوس کا اظہار کیا ہے ایک ٹویٹ میں صدر نے مرہوم کی روح کو اصال سواب اور سوگوار خاندان کے لیے سبر جمیل کی دعا کی ترکی نے کہا ہے کہ روس کا ایک وفت شام کے صوبے ادلب کی صورتحال پر باتشیت کے لیے کل انکارہ کا دورہ کرے گا یہ بات ترکی کی صدر رجب دیوردوان نے انکارہ میں ایک نیوز کانفرس سے خداف کرتے ہوئے کہی انہوں نے کہا کہ روس فرانس اور جرمنی کے ساتھ اس مسئلے پر اگلے مہینے کی پانچ دارک کو ایک مجاوزہ کانفرس کے انعقاد سے متعلق تاحال کوئی اتفاق رائے نہیں ہوا اقوام متحدہ کے سیکرٹی جنرل انٹینیو گھتریس نے کرونا وائرس نمٹنے کے حوالے سے چین کی کوششوں کو سراحہ ہے وہ جنیوہ میں عالمی دارہ صحت کے ڈیریکٹر جنرل ٹینڈیورس ایڈ موم سے گفتگو کر رہے تھے اقوام متحدہ کے سربراہ نے تمام ملکوں پر زور دیا کہ وہ کوویڈ نائنٹین سے نمٹنے کے لیے اپنی ذمہ داریاں نبھائیں انہوں نے کہا کہ اس ماہ کے آغاز سے کرونا وائرس کے نئے کیسے سامنے آنے کی شرم میں کمی نیک شکون ہے انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ روجان برقرار رہے گا ایران میں حکام نے بتایا کہ کرونا وائرس سے مزید تین نمبات ہوئی ہیں جس کے بعد اس وبا سے ہلاکتوں کی مجموعی تعداد پندرہ ہو گئی ہے پاکستان سپر لیگ دوہزار بیس کا آٹھوہ میچ کل ملتان سلطانز اور پشاور ظلمہ کے درمیان ملتان میں کھیلا جائے گا یہ میچ پاکستان کی میاری وقت کے مطابق شام سات بجے شروع ہوگا ممتاز فلم ادکار حبیب الرحمن کی آج چوتھی برسی منائی جا رہی ہے انہوں نے چھے سو سے زائد پنجابی اور اردو فلموں میں کام کیا انہیں ان کی شاندار کارکردگی پر صدارتی تمغہ حسن کارکردگی اور نگار ایوارڈ سے نوازا گیا ان کا انتقال دوہزار سولہ میں آج ہی کے دن لہور میں ہوا ریڈیو پاکستان آج تیسے پہر چار بچ کر پانچ منٹ پر اپنے قومی پروگرامے پشتوں کے ممتاز شاعر خوشحال خان کٹک کی برسی کی حوالے سے ایک خصوصی فیچر نشر کرے گا خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکی صدر نے بھارت سے خطے میں مصبت کردار ادا کرنے اور علاقہ امن استقام کے فروغ کے لئے تعاون کا مطالبہ کیا ہے امریکی صدر کے دورہ بھارت سے مطالبہ بیان میں انہوں نے کہا کہ ڈولنٹ اپنے خطے میں امن استقام کی خواہش ظاہر کی ہے اطلاعات کی معاملہ خصوصی نے کہا ہے کہ امریکی صدر کی طرف سے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے مصبت کردار کے اطراف سے بھارتی بیانیہ دفن ہو گیا ہے اور پاکستان سپر لیگ آٹ فر میچ کل ملتان میں ملتان سلطانز اور پشاور ظلمے کے درمیان کھیلا جائے گا خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور ترزیوں کے لئے ہماری ویب سائٹ ہے ویڈیو ڈاٹ جووی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لئے ریڈیو پاکستان نوز اوفیشل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈو سٹیمنگ بھی ملائزہ کر سکتے ہیں